بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ریوز کیسے آپ سب الحمدلہ میں دعا کو ہوں انشاءاللہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر خویر سے ہوں گے چھلیں آج آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کی ریسپی بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہے اور فل آف کالوریز ہے اور ڈیفرنٹ بھی ڈیفرنٹ اس طرح سے ہے کہ ہم پالوں کے پکوڑے کھاتے ہیں دوسری صاحب قسموں کے کھاتے مکس ویجیٹیبرز کے لیکن آج صرف کیبیج کے پکوڑے بنائیں گے وہ بھی رائس فلار کے ساتھ نو مو بیسن بیسن کو یوز نہیں کریں گے اور چلیں ریپنا کو اس کے انگریڈیس بتاتی ہوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں وان ایگ ہے وان کپ کرش کہلیں کٹڑڈ کہلیں کیبیج ہے وان میڈیم سائز کا پٹیٹو ہے اور وان میڈیم سائز کا آنی ہنے ہیں سب کو میں نے چوب کیا ہے اور پٹیٹو کو میں نے لیندھ میں یہ دیکھیں لونگ لیندھ میں کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہمیں وان کپ رائس فلار چاہیے لیکن ہم جتنے ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اتنا یوز کریں گے یہ سینٹر میں وان ایگ ہے اور دوسرے مسالہ جاتھ کچھ اس طرح سے ہے زیرہ، دھنیا، ہردی، کرش چیلی، کشمیری چیلی، چاٹ مسالہ ہے یہاں پر ہاف اٹی سپن بیکنگ پاوڈر ہے ہاف اٹی سپن سالٹ ہے اور دو سے ترین گرین چیلی ہے چوپٹ والی گرین دھنیا بھی آپ ڈع سکتے ہیں اس میں چلیں سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہ سارے مسالے ڈالتے ہیں جس میں دھنیا، زیرہ، ریڈ چیلی، چاٹ مسالہ، حلدی ہے سب وہ ڈالیں گے پھر ہم چوپٹ کرین چیلی، بیکنگ پاوڈر اور سولٹ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ان کو مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں ہاف لار ڈالوں گی لیکن کھلار ڈالنے سے پہلے اس کو چطرہ مکس کرنے تاکہ سوٹ چلی ہر جگہ پہ مکس ہو جیچی طرح ایک بھی چلیں گے یہاں گیا مکس اب ہم کھلار ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہاف ڈالیں گے اس میں دو سے تین ٹی بل سپون آل پر پرس فلار دی جائے گا اس کی بائیلڈنگ کے لیے اس قدر کرسکی اور ٹیسٹی ہے ہافت مزے کے نکلیں گے انشاءاللہ آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں دو سے تین ٹی سپون میں نے یہ رائس نورمل فلار ہے جس کو میدہ کہتے ہیں وہ ڈالے میں نے دو سے تین ٹی بل سپون اور ابھی جو بچہ ہوئے وہ بھی ڈال دیتے ہیں ابھی میں پانی سے اس کو بیٹر بناؤں گی ہافت سے بھی کام کپ ورٹر ڈال کے پہلے چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ کچھ زیادہ جو وائٹیش وائٹیش لگ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گارڈن سی فریش سپینیش کا آئس میں تھوڑا سا ایڈ کروں اس کا بھی ٹیسٹ اچھا ہی گا انشاءاللہ تو چلیں اس کی کٹنگ کاری اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا بیٹر ریڈی ہے کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے نہ زیادہ ہارڈ یعنی نہ زیادہ سوٹ یہ دیکھیں اس کو پکوڑے کا ہوتا ہے آپ اس میں چیز دی اپنے کر سکتے ہیں چلنگ جی یہاں پر ہمیں ہوت کریں ہوت ہے اب ہم پھرائے کریں گے بسم اللہ ملہم 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 سوی نارا ہمارے ہیں یہ ٹو مینٹ ہوگے اس کو فرائی ہوتے ہوئے ایک سائے 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 بدلوں گی یہ رکھیں یہ سائے بدل کے ان کو ویسا ہی پروسس ہے جیسے نارمل پکوڑوں کا ہوتا ہے یہ کتنی در میں وہ کرتے ہیں یہ کتنی در میں وہ کھٹ ہوتے ہیں د Bluetooth ٹھیکی رکھیں یہ دل کے ساتھ بنیادی ٹھیکی صورت ہو گیا یہ اسے ان سے پھل سلائسیں گے بہت زنگی ہوتے ہیں میکنے کی نیٹ ویڈیو کی اکیں میں جنس کے جس åt ہے سالAM سے مہٹ پر پکائیں تاک کہ اندر سے پھر ٹھیک ہے جو تیسٹ ہے وہ اندرکہ تکیس ہے جو جو پاک جائے اور پیسٹ اچھا ہے یہاں پر ہم ایک ترے میں لیتے ہیں اور اس میں پیچن ٹاول ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کو نکال دے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ فرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو نکال دے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس سے کپا نکالیں تاکہ سارا وہ oil عبی بھی ہو چکے ہیں جو تیسے پلٹا دیلے کے بعد سکھے مکنے اور اس کے راڈس سے بھی سکھتی ہے یہ دیکھیں یہ جی فائنل لیٹھاں کیا بیسٹ بھوکڑا بہت ہی مزیکہ اور ہیلتی ہے اور بہت ہی زیادہ کریسپی بھی ابھی میرے پاس uns儿 نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاؤں کہ کس قدر کریسپی نکلا ہے دوستوں کے ساتھ میری ریسپی کو شیئر کریں اور گھر میں بھی سب کو بنا کر کھلائیں اور انجوائے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ